بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ ہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اے اللہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام اصحابہ اکرام پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بہن اور بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری ولادت با سعادت بھی پیر کے دن ہوئی اور مجھے نبوت بھی پیر کے دن ہی ملی ہے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی تاقید بھی فرماتے تھے پیارے بہن اور بھائیو جیسے پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے ایسے ہی ربی الاول کے مہینے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے آج کی ویڈیو میں ہم بارہ ربی الاول کے مہینے کے خاص وظیفے کے لئے حاضر ہوئے ہیں جو ہمیں ایک اللہ کی نیک بزرگ نے حدیہ کیا ہے یہ پیارے ہمارے بزرگ امام کعبہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے بلکہ ہمارے پیارے امام کعبہ خود بھی کیا کرتے تھے جو عمل امام کعبہ کرتے ہوں آپ سوچی کو کتنا مبارک ببرکت اور فضیلت والا عمل ہوگا یہ عمل بارہ ربی الاول کے مہینے کا نایاب عمل ہے محترم سامائن اس پیارے عمل کے بے بہا فائدے فضیلت اور برکات ہیں جو بیان سے باہر ہیں بس آپ ایک چیز کی طرف دھیان رکھئے کہ اس عمل کی کتنی برکت ہوگی جو امام کعبہ کرتے تھے ہم بھی کیوں نہ اپنی تمام حاجات کے لیے ماہ ربی الاول کے مبارک مہینے میں یہ پیارا عمل کریں پڑھیں اور اللہ تبارک تعالی ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائیں انشاءاللہ آقای دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابی وسلم کے صدقہ وسیلہ پاک سے وہ اللہ کے نیک فرید نیک بزرگ جن کو امام کعبہ نے یہ پیارا عمل دیا ان کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ پیارا عمل پڑھنا شروع کیا ہے اللہ پاک نے میری ایسی ایسی گیبی مدد فرمائی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مجھے خود کو نہیں پتا کہ میری کتنی جزات ہے اور جب مجھ پہ کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے فوراً اس کا حل ہو جاتا ہے اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو یہ عمل پڑھتا ہوں مجھے فوراً شفاہ ہو جاتی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا ان بزرکوں کا کہنا ہے کہ امام کعبہ خود بارہ ربی الاول کے مہینے شریف میں یہ پیارا عمل پڑھا کرتے تھے وہ بزرک کہتے ہیں کہ ہر سال میں اس عمل کی برکت سے حج پڑھ جاتا ہوں اور اس عمل کی برکت سے میں پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوں سبحان اللہ ان کا کہنا ہے کہ کئی ممالک میں میرا کاروبار ہے میں سال میں ایک بار یہ عمل کرتا ہوں بارہ ربی الاول کے مہینے میں دیکھیں محترم سامعین کہ ان کو کتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہے اس پیارے عمل کے پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں نہیں ہوگا ہمیں بھی ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر بندے کو نوازتے ہیں بس بندہ مانگنے والا ہو اپنے رب سے اور محترم سامعین یہ کوئی عمل بہت بڑا نہیں ایک چوٹا سا عمل ہے لیکن دیکھیں اس کی خیر و برکت اور فضیلت کتنی بلند ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بارہ ربی الاول کے مہینے مبارک میں خاص کر بارہ ربی الاول کو تو لازمی کرنا ہے لیکن اگر آپ روز کر لیں گے تو بہت خیر و برکت حاصل کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے زہر کی نماز کے بعد چار نوافل ادا کرنے ہیں آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم کی خدمت و برکت میں ان کا توفتن حدیعہ پیش کرنا ہے تو پھر دیکھئے گا کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابی وسلم صدقہ وسلم پاک سے اللہ پاک آپ کو کیسے نمازتے ہیں آپ کے خالی گھر میں دولتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے آپ کے گھر سے بیماری دور ہو جائیں گی آفتیں مصیبتیں پریشانییں لڑائی جھگڑا رزق کی تنگی ہر چیز اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے آپ کے گھر سے دور فرما دیں گے اور وہ آپ کے گھروں میں اللہ تعالی کی رحمت کے نزول ہوں گے سبحان اللہ آئیں میرے پیارے بہن اور بھائیوں اب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ پیارا عمل بتاتے ہیں آپ نے روز کر سکے تو زیادہ اچھا ہے اگر روز نہ کر سکے تو ماہ ربی الاول میں یہ لازمی عمل کریں کسی بھی دن اور بارہ تاریخ کو تو لازمن کرنا ہے آپ نے زہر کے نماز کے بعد چار رکت نماز نوافل پڑھنی ہے ہر رکت میں آپ نے تین بار سورة اخلاص پڑھنی ہے چاروں نوافل آپ نے اسی طرح سے پڑھنے ہیں کہ چاروں نوافلوں میں آپ نے تین تین بار سورة اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ جب یہ چاروں نوافل ادا کر لیں تو پھر دعا کریں اور ان نوافل کا ثواب آکر دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وصحابی وسلم کی خدمت وبرکت میں توفہ تن نظرانہ پیش کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور ہو ہی نہیں سکتا محترم سامائین کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو بلکہ وہ فرشتے فوراں آپ کی حاجت آپ کی دعا کو لے کے عرش بری پر پہنچیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ تیرے اس بندے نے تیرے محبوب کا صدقہ مانگا ہے اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کی جھولیوں کو بھر دو کہ یہ کل کائنات میرے یار کا صدقہ ہے یہ چھوٹا سا پیارا سا عمل ہے محترم سامائین میرے پیارے بہن بھائیو اللہ کے ذکر میں ہی ہماری بھلائی اور خیر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو میرے پیارے بہن بھائی اللہ کے ذکر سے دل لگا لیتے ہیں ان کو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی آپ ازما کر دیکھیں قرآن کی طرف آئیں نماز کی طرف آئیں درود پاک کی طرف آئیں ایمان کی طرف آئیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے اپنی رحمتوں کی دروازوں کو کھول دے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ جس میرے بہن بھائی کو آپ کس بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سے مجھے اپنی رائے سے آگا کیجئے گا میرا آپ سب کے لیے ایک ہی پیغام کے آئیں ہم سب مل کر دین کی روشنیں پھیلائیں دین کا بول بالا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ